بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوسر کا بہت ہی زبردست اور مجرف وظیفہ ہے آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف تین دن کرنا ہے صرف تین دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد تین دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو آپ کا مقصد آپ کی حاجت آپ کی پریشانی تین دنوں کے اندر اندر وہ مقصد وہ حاجت پوری ہو جائے گی آپ کو جو بھی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ کرنا کیسے ہے چلیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا ہے چاہتے ہیں وہ مقصد بھی جائز ہو اگر آپ کی نیت کسی غلط یا ناجائز مقصد کے لیے ہوگی تو آپ کا کام بنے گا نہیں بلکہ بگڑے گا آپ نے یہ وظیفہ جمعہ رات جمعت المبارک اور افتے کے روز ان تینوں ایام میں کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل تین دن وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دکھ درد تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا اگر آپ بے روزگار ہیں لوزی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیاب سے روزی کے سبب بنا دے گا اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اللہ کریم اولاد کی نعمت سے نوازے گا اگر آپ کسی ناجائز مقدمے میں پھنس گئے ہیں تو اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک آپ کے لیے راستے کھول دے گا اگر آپ کے دشمن ہیں تو ان سے نجات پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کرز کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا سارا کرز انشاءاللہ اتر جائے گا میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی ہے تو اس وظیفے کو کرنے سے ان کے درمیان صلح ہو جائے گی اگر اولاد نافرمان ہے اس وظیفے کو کرنے سے اولاد راہ راست پر آ جائے گی علی غرض اس وظیفے کو ہر جائز مقصد کے لیے کرنے پر آپ کا مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی طرح کامل وضو کریں پاک صاف کپڑے پہنیں کوئی خوشبو ہے تو وہ اپنے کپڑوں پر لگا لیں خوشبو لگانا بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے پھر آپ نے تین مرتبہ دروش شریف پڑنا ہے دروش شریف کوئی سا بھی ہو پڑھ لیں بہتر ہے کہ دروش دے ابراہیمی پڑھ لیں پھر درمیان میں سورہ کوثر ایک سو نتیس مرتبہ پڑھنی ہے یہ سورہ مبارک قرآن مجید کے اسم پارے میں سب سے چھوٹی سورہ ہے وہ پورے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت بھی یہی ہے اس کی صرف تین آیات ہیں ایک سو نتیس مرتبہ پڑھنی ہے پھر آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑنا ہے شروع میں تین مرتبہ دروش شریف پھر ایک سو نتیس مرتبہ سورہ کوثر پھر آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑنا ہے یہ وظیفہ آپ نے جمعہ رات کو شروع کرنا ہے اور ہفتے کو ختم کرنا ہے جمعہ رات کو نماز فجر کے بعد شروع کرنا ہے پھر اثر کی نماز کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے ایسے ہی ایک دن میں تین مرتبہ کرنا ہے نماز فجر کے بعد نماز اثر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد اسی طرح جمعت المبارک کو بھی ایسے ہی کرنا ہے اور ہفتے کوئے روز بھی ایسے ہی کرنا ہے تین دن تین ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے بس پھر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت کسی کام میں رکاوٹ بے اولادی بے روزگاری روحانی بیماری جسمانی بیماری سب کام آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی ہر جائز دعا اللہ کریم قبول فرمائے گا اللہ کریم میرا اور آپ کا آمی و ناصر ہو آمین